میں اس چونک میں کھڑا ہو گئے کہتا ہوں کہ تُو نے ملک پورا ملک گرمی رکھ دیا اس دیش کا دو سو ارسل ٹنگ سونا گرمی رکھ کے اس دیش کے اوپر 32 لاکھ کروڑ روپیہ کرجا چڑھا دیا انسان کے کندوں کے اوپر سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے اس کے بیٹے کا جنازہ اور سرکانوں کے کندوں پر بوجھ ہوتا ہے کرجے کا بوجھ سارا کرجہ گرمی رکھ دیا سارا دیش گرمی رکھ دیا اور دیش کے اوپر ایک سال میں سات لاکھ کروڑ روپیہ کردہ چڑھا ہندوستان میں چو سٹھ سال میں چو سٹھ سال میں نریندر موڈی پچاس لاکھ کروڑ اور تمہارے پانچ سال میں بتیس لاکھ کروڑ اور سترہ لاکھ کروڑ امیروں کے ہاتھ میں دے کے تم نے بھگا دیئے چوکی دار سنتا تھا کہتے تھے گلیوں میں جاگتے رہو جاگتے رہو تم نے ہندوستان کے سرکاری بینکوں کا چوبیس لاکھ کروڑ روپیہ مالیہ اور نریندر موڈی کے ہاتھوں میں دے کے گا دیا بھاگتے رہو اور کسی افسرا کی گال پہ چھوٹا ستے لو اس کی سنترکہ کو چار چاند لگا دیتا ہے اندوں کے بازار میں آئینوں کے خریددار ہیں شہر کے سب چور کہہ رہے ہیں ہم بھی چوکی دار ہیں چوکی دار کبھی کسی گریب کے گھر کے باہر کھڑا دیکھا ہے کسی کسان کے گھر کے باہر کھڑا دیکھا ہے دیکھا کبھی امبانی اور اڈانی کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے چوکی دار سب سنس ٹائم ارباد کرتی اور اب مدوں سے بھاگ رہا ہے موڈی دو کروڑ نوکری بولی تھی اور آنٹھ لاکھ ملی ہے پانچ سال میں اور کہا تھا دس کروڑ نوکری دوں گا پروہ کہا تھا کی نہیں کہا میرے دوستو چھوٹا آدمی ہے یہ اس کی ایک ایک چیز تھوٹ کی بنیاد میں کھڑی ہے اور میں جس چوہیر کی ستھلی پہ کھڑا ہوں میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیش نیلام ہو رہا ہے سنترہ لاکھ کروڑ سے زیادہ امبانیوں اور اڈانیوں کو کھڑا کے میں نے سو میں بھگا دیا ارے کاؤگرس نے پانچ گاندی دیئے مہاکمہ گاندی دیش نیلام ہو رہا ہے مولانا آزاد کی پانچی ہے کاؤگرس جوانا نیرو مہاکمہ گاندی کی پانچی ہے جنگے نڑی یہ نہ سمجھنا یہ سوادیتہ تمہیں یوں ہی ملی ہے ہر کلی اس پاک کی ہون پی کے ہی کلیے بچ گئے وہ نیو میں دیواروں کے نیچے کڑے ہیں یہ محل اپنے شہیدوں کی جداؤں پر کھڑے